اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج بننے والا ہے اچاری کیمہ مونگ دال کچھ ہیلڈی بھی ہے کچھ انہیلڈی بھی ہے لیکن انشاءاللہ امید کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ریسپی اس سے پہلے آپ نے بنا کر نہیں کھائی ہوگی اور جنہوں نے کھائی ہوگی انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کتنی زبردست ہی بنتی ہے کچھ مائلڈ سے مسالوں کے ساتھ اچاری فلیور کے ساتھ کیمہ کو بنایا گیا ہے اس میں مونگ دال کا استعمال کیا گیا ہے اس لیے یہ ہیلڈی ہے اور تھوڑے سے مسالے ہیں اس لیے یہ تھوڑی انہیلڈی بھی ہے لیکن بہت ہی زبردست ہی ریسپی ہے بھنا ہوا کیمہ اور سوکھی مونگ دال کا کامبینیشن بہت ہی زبردست آئے گا انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس کے ساتھ چلیے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لیا ایک کوکر اس میں ہم نے ڈالا ہے مسترڈ آئل مسترڈ آئل میں بہت اچھا فلیور آئے گا ہاف کپ کے قریب مسترڈ آئل لیا تھا جس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک بڑی لائچی ایک تیز پتہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا دالچینی کا اور ایک چوتھیائی چمچ کے قریب زیرہ ڈال دیں گے اس کو ہلکا ہلکا چٹکنے دیں گے جب یہ ہلکا ہلکا سا چٹکنے لگے گا اس کا فلیور آئل میں ریلیز ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے چاپ کیا ہوا جنجر اور ایک گارلک گارلک ہم نے لیے تین سے چار کلیاں ہیں اور درک جو ہے ہمارا آدھا انچ کا ٹکڑا تھا چھوٹا سا تو اس کو بھی ہم نے باری باری چاپ کر لیا ہے یہاں پہ کھڑا یعنی چاپ کیا ہوا جو ادرک لحظہ نے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اگر آپ پسا ہوا ڈالیں گی تو اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو یہاں پہ آپ چاپ کیا ہوا ڈال لی ہوں ایک پیاز جیسے ہی ادرک لحظہ ہلکا ہلکا سا گلابی ہونے لگے گا تو ہم پیاز ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہم نے لی تھی جس کو ہم نے باری چاپ کر لیا ہے اور ہم پیاز کو ڈال دیں گے تو پیاز کو ہلکا براؤن کلر کا کر لیں گے بہت ڈال دارگ براؤن نہیں کرنا ہے بس لائٹ سا پنک ہونے لگے گا اسی ٹائم پہ ہم اس میں کیما آئٹ کریں گے تو یہ دیکھئے پیاز جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے لگا ہے اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے تو اب ہم آئٹ کریں گے کیما یہاں ہم نے بیف کا کیما لیا ہے آپ چاہے اسے مطن میں بھی بنا سکتی ہیں تو ہلکا سا چکنا کیما آپ اس میں استعمال کریے گا اور تھوڑا موٹا کٹا ہونا چاہیے جس سے اس کا فلیور اور زیادہ اچھا آئے گا زیادہ باریک کیما کا فلیور اس میں اچھا نہیں آئے گا تو کیما ڈال کے ہم دو منٹ کے لیے اسے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ سارے مسالے اچھے سے ابزورپ ہو جائیں اور اس کی جو رو اسمیل ہے وہ پوری طرح دور ہو جائے اب ہم ڈالیں گے یہاں پہ نمک نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں گے جتنا بھی کھاتے میں نے آدھا چمچ کے قریب یہاں پہ نمک ایڈ کیا ہے اور نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پہ دو گرین چلی یہ موٹی والی مرچ ہے جو اچاری بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اچار وقارہ بنانے کے لیے استعمال کیا ہے وہ مرچ کا استعمال کیا ہے اس سے کیمے میں فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کو یہ ایزلی مل جاتی ہیں تو آپ یہ ڈالیے نہیں تو آپ نورمل گرین چلی بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں تو مرچ کو ڈالنے کے بعد دو سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو بس بھونا تھا اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں کچھ مسالے تو مسالوں میں لال مرچ کا پاورڈر آدھا چمچ ڈال لائے ہیں آدھا چمچ کے قریب حلدی کا پاورڈر ڈال لائے اور آدھا چمچ کے قریب دھنیا کا پاورڈر ڈال لائے ہیں بس ہلکے الکے مسالے رہیں گے زیادہ نہیں مسالے بڑیں گے پاورڈا ہے تو آپ ایک لے سکتے ہیں ان کو بھی ہم نے باریک چوب کر لیا تھا اور چوب کر کے ہی ڈال دیں گے اور اچھے سے کیمے کی بھونائی کر لیں گے تماتر پیاس سب چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے ساری چیزیں جب اچھے سے بھون جائیں گے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے کیمے کو گلنے کے لیے رکھیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیمہ اچھے سے تیل چھوڑا ہے یعنی کہ سارے مسالے اچھے سے بھون گیا ہے تو آدھا گلاس یا آدھا کپ کے قریب آدھا گلاس پانی آپ ڈال دیجئے گا جس میں کیمہ اچھے سے کک ہو جائے گا اور وسل لگا لیں گے تین سے چار قریب وسل لگا لیجئے گا جس میں کیمہ آپ کا آسانی سے کک ہو جائے گا تو جب تک کیمہ گل لائے جب تک ہم اس کا آچاری مسالہ بنا لیتے ہیں آچاری مسالہ بنانے کے لیے آپ کو ایک چوتھی آئی چمچ زیرے کی ضرورت ہوگی ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب رائے کی ضرورت ہوئی ایک چوتھی آئی چمچ میتھی ہے ایک چوتھی آئی چمچ دھنیا ہے اور ایک چوتھی آئی چمچ صوف ہے ان سبھی چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سا لے کر اور ان کو ہلکا سا روست کر لیں گے پین میں تاکہ ان کی جو خوشبو ہے وہ اور انہینس ہو جائے اور اس میں جو بھی تھوڑا سا بھی مویسٹر ہو تو وہ جو ہے اور اس کا جب ہم پاوڈر بنا ہے تو وہ ایزلی بن جائے تو ہلکا سا ملکل دھیمی آج پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اس کے روست کرنا ہے جس سے کی اس کا ٹیسٹ اور انہینس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا جب یہ چٹیکنے لگے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بھون گیا ہے اور اس کا ایک دردرہ سا پاوڈر ہم بنا لیں گے بہت زیادہ فائن پاوڈر نہیں ہوگا تو آپ اس کو بنا کر ایک سائٹ میں رکھ لیے گا ہم اس کا استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے یہ ساری چیزیں بھون گئی ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور ہلکا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کا پاوڈر بنائیں گے تو یہ ہم نے اس پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب اس میں ہم ملا دیں گے ایک چمچ کے قریب چھوٹا چمچ ہے اگر بڑا چمچ لیں گے تو آدھا چمچ کے قریب کھٹائی ڈال دیں گے کھٹائی سے بھی بہت اچھا ٹیزٹ آئے گا اور اس کا پاوڈر بنا لیں گے جب یہ پاوڈر بن جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک چوٹھائی چمچ کے قریب کلونجی جو اچار کے مسالے کے لیے ضروری ہوتی کلونجی ملا لیں گے کلونجی ہمیں پہلے نہیں ڈالی اس لیے کیونکہ اگر یہ پس جاتی تو کڑوا دیتی مسالے کو اس لیے ہم اسے کھڑا ڈالیں گے تو یہاں دیکھئے ویسل آ چکی ہے اور ویسل ریلیز بھی ہو گئی اس میں تو اب ہم کھول کے چیک کریں گے کیمہ ہمارا گل گیا کی نہیں تو یہ دیکھئے کیمہ میں ابھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے اور کیمہ کو میں نے ہاتھ سے توڑ کے دیکھ لیا یہ آسانی سے ٹوٹ رہا ہے یعنی کہ اچھے سے پک گیا ہے اب ہم کریں گے کیمہ کی اچھے سے بھونائی جو اس میں پانی رہ گیا ہے اس کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے اور بلکل کیمہ کو ڈرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ ایک سے دو چمچ کے قریب ہم یہاں پہ دہی کا استعمال کریں تھوڑی سی کھٹاز ضروری ہوتی کچھ ٹاماتر کی آئے گی اور کچھ دہی کی آئے گی جس سے دال کا فلیور جو ہوگا وہ بہت اچھا آئے گا تو یہاں پہ ایک سے دو چمچ کے قریب آپ یہاں پہ دہی ڈال دیجئے گا اور دہی ڈال کے اچھے سے بھون لیجئے گا کیمہ کو جب کیمہ بھون جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے ڈیرھ چمچ کے قریب یہی اچاری مسالہ اور بعد میں تھوڑا سا مسالہ ہم اوپر سے ڈال سکتے لازٹ ٹائم پہ وہ اس سے خوش بھوائے گی اگر نہیں بھی ڈالیں گے تو چلے گا ابھی ڈیرھ چمچ کے قریب مسالہ ڈال دیں گے باقی مسالہ آپ رکھ سکتی ہیں آگے آپ کوئی بھی ریسیپی بنائے اس میں استعمال کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں کیمہ اچھے سے بھون گیا ہے یہاں پہ مونگ ڈال ہم نے لی تھی آدھا کپ کے قریب جس کو ہم نے تھوڑا سا دھوکے اور تھوڑی دل کے لیے سوک کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ کھوک ہو جائے جلدی ویسے بھی مونگ ڈال جلدی گل جاتی ہے لیکن تھوڑی دل کے لیے اگر بھی گو دیں گے تو یہ آسانی سے اور جلدی گل جائے گی تو مونگ ڈال ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور زیادہ سا ہم پانی آدھا کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے اور آدھا کپ پانی ڈال کے ہم اسی کو ڈھکن لگا کر رکھ دیں گے بلکل دھیمی آج پہ پانچ منٹ کے لیے قریب قریب اس میں آپ کو ویسل کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ مونگ ڈال بہت جلدی گل جاتی ہے اسی طرح بس ڈھکن لگا کر ایسے ہی رکھ دیجے گا دھیمی آج پہ تو آپ کی پانچ منٹ میں مونگ ڈال اچھے سے گل جائے گی دھیمی آج پہ تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکی اب ہم کھول کے چیک کریں گے کہ مونگ ڈال ہماری گل گئی کی نہیں تو مونگ ڈال کو میش نہیں ہونا ہے بس ہاتھ سے آپ جب انگلی سے میش کر کے دیکھیں تو وہ گلی ہونی چاہیے گھٹی نہیں ہونا چاہیے یہاں اس میں کھڑی کھڑی ڈال کا استعمال ہوتا ہے تب ہی اس کا فلیور زیادہ اچھا تھا تو یہ دیکھیں ہم نے ہاتھ سے توڑ کے مسل کے دیکھا ہے تو مونگ ڈال اچھے سے گل گئی ہے بس میش نہیں ہو رہی ہے بھر آسانی سے ٹوٹ رہی ہے تو یہ پک کر تیار ہو گئی ہے اوپر سے ڈالیں گے ہری دھنیا ہری مرچ ادرک جولینس جو بھی آپ کو پسند ہو اس میں اوپر سے آپ ایڈ کر سکتی ہیں اور تھوڑا سا اچاری مسالہ اوپر سے ہلکا سا ڈال دیجئے گا آدھا چمس سے بھی کم تو اس کی خوشبو اور بھی برقرار رہے گی بہت اچھی میری کلپ مس ہو گئی اوپر سے ڈالنے کی میں دکھانی پائی لیکن آپ ضرور اوپر سے تھوڑا سا مسالہ ضرور ڈال دیجئے گا اور لیجئے آپ کی کیمہ ڈال بن کر تیار ہو گئی اچاری کیمہ ڈال اور بس جلدی سے گرم گرم پھلکوں کے ساتھ اس کو سرف کریں اور چاول کے ساتھ تو یہ بہت اچھی لگی تھی اور روٹی کے ساتھ بھی اچھی لگے گی اوپر سے نیبو کا آپ اس پر رس ڈالیں اور ڈال کر کھائیں بہت ہی زیادہ فلیور فل یہ ریسپی بن کر تیار ہوگی انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ اسے ٹرائی ضرور کریں گے اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے ضرور بتائیں گے تو جلدی سے جائیے اپنے کچن میں اور بنائیے اچاری کیمہ دال اور اس کا فیڈ بیک بتائیے آپ لوگ جہاں سے بھی میرے ریسپی دیکھ رہے ہیں مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا انشاءاللہ جو لوگ ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ